نمسکر ساتھیوں آج ہم اس ویڈیو کے مادم سے سراب کا نصہ اتارنے کے لئے گریلو پائے کے بارے میں جانیں گے آئیے جانتے اس گریلو پائے کے بارے میں سراب پینہ سہت کے لئے نقصان دائک ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ سراب کا سیون بینا سوچے سمجھے کر لیتے ہیں سراب پینے کے بعد اکثر لوگ الگ بیوار کرنے لگتے ہیں کیونکہ سراب پینے کے بعد انہیں نصہ چڑھنے لگتا ہے ایسے میں اکثر لوگوں کو سردرد، تکان، الٹی، ماسپیشیوں میں درد جیسے لکشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نصے کے بعد تو کئی لوگ ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پاتے ہیں وہیں سراب پینے کے بعد کچھ لوگوں کو اس کا نصہ یا ہینگا اور صبح تک رہتا ہے ایسے میں اگر آپ بھی سراب کا نصہ اتارنا چاہتے ہیں تو کچھ اپائیوں کو ازما سکتے ہیں ان اپائیوں کا اولیک نیمن پرکار سے ہے نمبر ایک ناریل کا پانی پیئیں ناریل کا پانی بھی سراب کے نصے کو اتارنے میں مدد کر سکتا ہے ناریل کے پانی میں الیکٹرولیٹس ہوتے ہیں جو سریر کو ہیٹریڈ بنائے رکھنے میں مدد کرتے ہیں اگر آپ نے سراب پی لی ہے اور اس کے بعد نصے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کچھ سمیہ بار ناریل کا پانی پی سکتے ہیں لیکن ناریل کا پانی سراب پینے کے ترنت بعد نہ پیئے نمبر دو نمبو پانی پیئیں نیمبو پانی سراب کے نسے کو اتارنے میں اثر دار ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ کو سراب پینے کے بعد نسا ہو گیا ہے تو آپ نیمبو کے رس کا سیون کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ایک گلاس گنگنا پانی لیں اس میں نیمبو کا رس نچوڑیں اور پی لیں اگر آپ نے رات میں سراب پی ہے تو سوتے سمیں نیمبو پانی پی سکتے ہیں اس سے صبح آپ کا سراب کا ہینگ اور پوری ترین سے اتر جائے گا ساتی سردرد میں بھی آرام ملے گا نمبر تین کیلہ کھائیں اگر آپ نے سراب پی ہے اور آپ کو نسا ہو جاتا ہے تو ایسے میں سراب کا نسا اتارنے کے لئے آپ کیلہ کھا سکتے ہیں کیلہ سراب کا ہینگ اور اتارنے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے دراصل کیلے میں پوٹیشیم اور کاربوائیڈرڈلک ماترہ میں پائے جاتے ہیں اس سے سریر کو برپور ماترہ میں پوشکتہ تو ملیں گے جس سے آپ کی تکان سردرد میں آرام ملے گا نمبر چار ادرک کا رس لیں ادرک سہت کے لئے کافی فائدے مند ہوتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہی ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے ادرک سراب کا نسا اتارنے میں بھی اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے ادرک سراب کی وجہ سے انہی والا سردرد گھورات اور اولٹیوں کو بھی کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس کے لئے آپ ادرک کا رس نکال سکتے ہیں اگر کسیلا لگتا ہے تو اس میں سہت ملا کر پی سکتے ہیں نمبر پانچ پودینے کا پانی پیئیں پودینہ سہت کے لئے کافی لاب کاری ہوتا ہے یہ سریر کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے ساتھی پودینہ سراب کے نسے کو اتارنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ تین چار پتے پودینے کی لیں انہیں پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح سے اُبال لیں اس کے بعد پودینے کے پانی کو گنگنا پی لیں اس سے پیٹ سے گیس نکلے گی اور آنتوں کو آرام ملے گا ساتھی سراب کا نسہ بھی دیرے دیرے اتر جائے گا سنکشیف میں سراب کا نسہ اتارنے کے لئے آپ نیبو پانی ناریل پانی ادرکہ رس پودینے کا پانی اور کیلہ آدھیکہ سے ان کر سکتے ہیں یہ سبھی گریلو پائے سراب کے نسے کو اتارنے میں اثر دار ثابت ہو سکتے ہیں میں آر ایکس ہیلتھ کیر سے میندر سنگھ آپ کے ہیلتھ کو سپورٹ کرتا ہوں موسیقی